السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عید الفطر کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتے ہوئے بڑی ہی مسرک محسوس کرتا ہوں پوری دنیا کے بھارت کے کرناٹک کے اور خصوصاً سروقنیا نگر کے تمام میرے بھائیوں کو بہنوں کو مبارک بات دیتا ہوں یہ ایک مہنے کی جد و جہد کے بعد روزے اور عبادات اور تلاوت کے بعد زکاة کے بعد فطرہ اور صدخہ کے بعد آج ہم تیاری کر رہے ہیں کل عید بنانے کی یہ عید اللہ کی رضا اور خشنودی کا باعث بنے اور تمام بھلائیاں تمام اچھائیاں تمام برکتیں اللہ تعالی ہم تمام پر نازل فرمائے یہ جو مہنہ گزرا ہے بڑی خربانیوں کا اور بڑی غمقاری کا مہنہ ہے اسی مہنے میں ہم نے کنکا پرا اور منڈیا کے علاقے میں ایک حادثے کا شکار جناب مرہوم عدریس پاشا صاحب کو یاد کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ ڈی جہلی کے جہلی کے معاملے کو لے کر کتنے لوگ گرفتار ہیں پبلی کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پر کتنے لوگ گرفتار ہیں اس کے علاوہ سیاسی طور پر کتنی گرفتاریاں ہوئیں ہیں پولٹیکل پریزنس کی حیثیت سے چاہے وہ ایکٹویسٹ ہو چاہے وہ کارکون ہو چاہے وہ فعال ایک تنظیم کا یا ذمہ دار ہو ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور جو ان کے اوپر حالات ہیں ان کے فیملی کے اوپر جو حالات ہیں ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب کے اوپر جو حالات ہیں ان تمام حالات کے لئے ہمیں مناجات کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان تمام کو بہت جلد رہائی کے فیصلے فرمائیں گے اور ان کے خاندانوں کو ان کے دوست احباب کو سبر جمیل دیں گے اور عید کی خوشیوں میں ان کو بھی ضرور انشاءاللہ حصہ ملے گا آج کا یہ جو موقع ہے وہ عید کی تیاری کیا موقع ہے ہم الیکشن کے دور سے گزر رہے ہیں آئندہ دس میں کو پولنگ ہونے جا رہا ہے کرناٹکہ میں اور تیرہ تاریخ کو نتائے جائیں گے پان سال کو ایک مرتبہ ہونے والے ان انتخابات میں ہم بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ایکٹیو اور کیرفل رہنے کی ضرورت ہے بار بار ہمارے ساتھ اشتہال دلائے جاتا ہے کنفیوز کرائے جاتا ہے ہمارے ووٹوں کو بٹورنے کی کوششیں ہوتی ہیں یزدی پی کی جانب سے بھی بنگلور کے صرف دو علاقوں میں پولیکیشن اگر اور سروگنیا نگر ٹینڈر ووٹ کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہم مئی جو ہے سروگنیا نگر سے عبدالحنان اور پولیکیشن اگر سے بھاسکر پساد صاحب یزدی پی کی امیدواری سے نومینیشن کیے ہیں اور ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں دس دن کا ہمارے پاس ٹائم ہے دس پندرہ دن میں ہم عوام کے پاس آئیں گے اور عوام کے پاس آ کر اپیل کریں گے کہ وہ ہمیں ووٹ کریں ووٹ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اختدار کو حاصل کریں اختدار اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں بنیادی وسائل کی طرف توجہ دینی ہے اسکول کی طرف ہاسپیٹل کی طرف ٹرافک فری انویرینمنٹ کی طرف پارک کی طرف اور اسی طریقے سے وہاں پر ایجوکیشن کی طرف لائن آرڈر کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ووٹرس حضرات عورتیں ایک پارٹی آپ انڈیا کے حق میں دعا بھی کریں گے سپورٹ بھی کریں گے عید مبارک آپ تمام کو آپ نے دوست حباب کو تمام کو ایک اور مرتبہ پر خلوص عید الفطر کی ہزاروں مبارک بادیاں پیشہ خدمت ہے